باپ پیار کرتا ہے لیکن کہتا نہیں اور یہ بات بچوں کو جب سمجھ آتی ہے باپ رہتا نہیں نمبر دو آنکھ کی قدر نابینا سے پوچھو اور باپ کی قدر یتیم سے پوچھو وہ باپ ہی ہے جو محسوس تک نہیں ہونے دیتا کہ ہم امیر ہیں یا غریب نمبر تین چار دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا وہ کردار جو باپ ساری زندگی نباتا ہے نمبر چار باپ دھوپ کی مانند ہوتا ہے خود دھوپ میں جلتا ہے مگر اپنے بچوں کو سایا دیتا ہے نمبر پانچ دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے بڑھو دوسروں کے لیے نہیں کیونکہ آپ کے ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا کہ آپ کامیاب ہو نمبر چھے باپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے بیٹے کی زندگی بنانے میں اور بیٹا لکھتا ہے نمبر ساتھ دنیا میں انسان کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو ماں باپ کی طلب ہمیشہ رہتی ہے کبھی بھی اپنی انگلی اس ماں پر مت اٹھانا جس نے اس انگلی سے پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا ہے اگر آپ ان باتوں سے اگری ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کرنا